نسخہ نمبر دو ذہن میں سمت کی واضح تصویر بنائیں یعنی ذہن میں کلیر پکچر بنائیں ڈائریکشن کی واضح مقصد رکھنے والا آدمی دشوار ترین رستے بھی بہ آسانی تیہ کر لیتا ہے اور بے مقصد آدمی سیدھی سیدھی سڑکوں پر بھی زیادہ دور نہیں چل پاتا ہوا میں پڑے ہوئے خواب کسی کام کے نہیں ان خوابوں کو واضح شکل دے کر صفحے پر اتار لیں انسانی تعریف کی سب سے بڑی دریافت یہ ہے جس چیز کے متعلق آپ زیادہ تر وقت سوچتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں وہ دو اہم باتیں جو اس بات کا تعیون کرتی ہیں کہ آپ کے ساتھ زندگی میں کیا ہوگا وہ یہ ہیں آپ زیادہ تر وقت کیا سوچتے ہیں آپ اس چیز کے متعلق کیسے سوچتے ہیں کامیاب لوگ زیادہ تر وقت اپنے اہداف کے متعلق سوچتے ہیں یعنی گولز کے متعلق سوچتے ہیں نتیجتاً وہ آہستہ آہستہ اپنے گولز کی طرف بڑھتے ہیں اور گولز ان کی طرف لپکتے ہیں آپ جس چیز کے بارے مسلسل سوچتے ہیں اس کا آپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہ بہت اہم بات ہے آپ جس چیز کے بارے مسلسل سوچتے ہیں اس کا آپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اگر آپ اپنے مقاصد کے بارے مسلسل سوچتے ہیں بات کرتے ہیں ذہن میں تصویر بناتے ہیں تو آپ ایک عام آدمی کے نسبت بہت زیادہ معاشی کامیابی سمیٹ لیں گے جو زیادہ تر وقت اپنی پریشانیوں اور مسائل کے متعلق سوچتا رہتا ہے میں اب آپ کو ساتھ باتوں پر مستمیل ایک سادہ سا فارمولا بتاتا ہوں جسے استعمال کر کے آپ بھی ایک ملینئر بن سکتے ہیں پہلی بات اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ حقیقتاً اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اور خصوصاً معاشی طور پر کیا چاہتے ہیں زیادہ تر لوگ ایسا تب ہی نہیں کرتے دوسری بات اپنے اہداف کو واضح اور صاف صاف طریقے سے کاغذ پر تحریر کریں خیال ذہن سے نکل کر آپ کے ہاتھ کے ذریعے جب کاغذ پر تحریر ہوتا ہے تو ایک حیرت انگیز کام ہوتا ہے آپ بدل جاتے ہیں تیسری بات اپنے ہر گول کی ڈیڈ لائن بنائیں اگر گول کافی بڑا ہے تو اس کے سب گولز بنائیں ان کے آگے ڈیڈ لائن لکھیں اپنا ایک واضح ٹارگٹ بنائیں جس پر آپ نے نشانہ لگانا ہے چوتھی بات اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے جن تمام چیزوں یا مہارتوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی ان کے متعلق سوچیں اور ان کی فیرست بنائیں جیسے جیسے ذہن میں نئے نئے خیال آتے ہیں ان کو اس فیرست میں ڈالتے جائیں یہاں تک کہ یہ فیرست مکمل ہو جائے پانچویں بات اس فیرست کو ایک عملی منصوبے میں تبدیل کریں تائین کریں کہ ان تمام کاموں میں اہم ترین کام کون سے ہیں اور کم اہم یا غیر اہم کام کون سے ہیں دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے کون سے کام کریں گے اور بعد کے کام کون سے ہیں چھتی بات پوری اپنے منصوبے پر کام شروع کر دیں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ کتنے ہی اہم اور شاندار منصوبے صرف ہماری اپنی سستی اور کل پر ڈالنے کی عادت کی وجہ سے پایا تقنیل تک نہیں پہنچ ہاتے ساتھویں بات اور شاید یہ سب سے اہم بات ہے ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا کریں جو آپ کو اپنے اہم ترین اہداف کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھا دیں یہ کمیٹمنٹ اور ارادہ آپ کو کسی بھی شئے میں جس کا آپ خود فیصلہ کر چکے ہیں بڑی کامیابی دلانے میں مدد کرے گا اب ایک مشک ہے آپ کے لیے ایک کاغذ لیں اور اس کے اوپر سب سے پہلی لائن پر لفظ لکھیں جو آپ اگلے بارہ مہینوں میں مکمل کرنا جاتے ہیں ان تمام گولز کو فیل حال یعنی پریزن ٹینس میں لکھیں ہر حدف کو لفظ میں سے شروع کریں تاکہ یہ حدف آپ کو اپنا اپنا لگے جیسے میں ایک لاکھ روپیہ مہانہ کمانا چاہتا ہوں اپنے اہداف کی فیرست بنائیں اپنے اہداف کی فیرست بنانے سے آپ پہلے ہی خود کو انسانی عبادی کے صرف تین فیصد بالغ افراد میں شامل کر چکے ہیں کیونکہ دکھ والی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے ستانوے فیصد نائنٹی سیون پرسنٹ لوگ اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بھی اپنے اہداف کی فیرست نہیں بناتے جو کچھ پھر اس معاشرے میں ہو رہا ہے وہ قدرتی ہے جب حدف ہی واضح نہ ہو تو حاصل کیا کریں گے جب ان دس اہداف کی فیرست بنا لیں دوبارہ اس پر نظر ڈالیں اور خود سے یہ بنیادی سوال پوچھیں اس فیرست میں کونسا ایک ایسا گول ہے کہ اگر میں وہ حاصل کر لوں تو میری زندگی میں واضح فرق پر جائے گا اس سوال کا جواب کوئی بھی ہو اس پر دائرہ لگائیں اور آنے والے دنوں کے لیے اسے اپنی زندگی کا نمبر ایک سب سے اہم حدف بنا لیں اس کے آگے ڈیڈ لائن لکھیں منصوبہ بنائیں اس منصوبے پر عمل کریں اور ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا کریں جو آپ کو اس حدف کے کچھ قریب لے جائے اس لمحے کے بعد آپ ہر وقت اس حدف کے بارے سوچیں اور بات کریں کہ آپ کیسے یہ مقصد پورا کر سکتے ہیں اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف پہلووں پر سوچیں بات کریں کہ کیسے یہ حقیقت بن سکتا ہے یہ مشک آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو تیز کر دے گی آپ کی توانائی میں اضافہ اور آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو افشا کر دیں عملی مشک ہمیشہ کاغذ پر سوچیں کہیں بیٹھ جائیں اور اپنے اہداف لکھنا شروع کریں اپنی سوچندانی کو کامل آئیں اس حدف کے حصول کے لیے نئے سے نئے خیال سوچیں اور پھر عمل پر اس وقت تک جدے رہیں جب تک کہ یہ حاصل نہ ہو